آج کل ہر دوسرا ویکتی تناو سے پیڑت ہے۔ بڑھا ہوا تناو ہمارے مانسک سواستھی منٹل ہیلتھ کے لیے بہت ادھک ہانکارک ہوتا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے اتنا سوچتے ہیں کہ انیہ ضروری باتوں پر ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ یدی سمائے رہتے اس سٹریس اور چنتہ کو کم نہ کیا جائے تو اس کا برا اثر ہماری آنفیزیل لائف کے ساتھ پرسنل لائف پر بھی پیڈی ڈیاہتا ہے۔ تناو کے کارن لوگ مانسک اور شاریرک روپ سے بیمار رہنے لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تناو اور چنتہ کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں نیمت روپ سے یدی فالو کیا جائے تو تناو اور چنتہ کی سمسیاؤں کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں۔ تناو ہونے پر جہاں ہماری بھاوناؤں پر اثر پڑی ڈیاہتا ہے وہیں اس کی وجہ سے ہمارے شریر پر بھی برا اثر پڑی ڈیاہتا ہیسا ماننے بھاشا میں سمجھیں تو تناو ایک مانسک بیماری۔ تناو کی وجہ سے آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑی ڈیاہتا ہے۔ کیونکہ تناو ان یا انیک منوکاروں کا پرویش دوار ہے تو آج مانسک تناو یا سٹریس کو کم کرنے یا دور کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ طریقے بتا رہے ہیں جنہیں اپنا کر آپ سٹریس فری یا تناو مکت رہ سکتے ہیں۔ تناو یا سٹریس کو دور کرنے کے لیے خوب ویائیام کریں۔ سٹریس کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ ایکسرسائز کریں۔ جب بھی آپ مانسک تناو سے جوج رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں بزی رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو تناو کے بارے میں سوچنے کا دھیان ہی نہیں رہے گا۔ اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ بھی ایکسرسائز کر لیتے ہیں اس سے ہمارے اندر ڈوپا مائن نکلتا ہے جس سے ہمارے اندر موڈ میں بدلاو آتا ہے جو کی سب سے بے ڈڈھا سٹریس بسٹر ہوتا ہے۔ کچھ ریلیکسنگ ایکسرسائز کا ابھیاس ضرور کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کئی انی ایکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں جیسے کئی انڈور اور آؤٹڈور ایکٹیوٹی میں بھاگ لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو مانسک تناو ختم کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے ہنستے رہیے۔ مانا کہ آپ تناو میں ہیں یا کسی بات سے دکھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہنسنا بھول جائیں گے۔ آپ جتنی بار دن میں ہنسیں گے اتنا آپ کے اندر کوٹیسول سے لائے ڈانے میں طاقت ملے گی۔ ہم جیون میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم ہنسنا تو جیسے بھول ہی گئے ہیں لیکن ہنسنے سے ہمارا سٹریس کافی کم ہوتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے آپ کو سٹریس فری محسوس کرنے لگیں گے۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے یوگ کریں۔ تناو سے بچنا ہے تو روٹین میں یوگ کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ مانسک تناو سے نجات پانے کے لیے آپ نیمت روپ سے یوگا کر سکتے ہیں۔ یوگاسنوں کا نیمت ابھیاس کرنے سے آپ کو مانسک اور شریرک روپ سے فٹ اور ہیلدی رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈیلی بیس سے تیس منٹ تک یوگ کرنے سے آپ مانسک تناو کو کافی حد تک دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا شریر ہیلدی اور بیماریوں سے مکت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑھی دیر کے لیے ٹہلیں بھی۔ کیونکہ ٹہلنے سے منٹل سٹریس بھی کم ہوتا ہے۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے سوشل نیٹورک کو مضبوط بنائیں۔ اپنے سکول فرنڈز سے لے کر آنفیس کے ساتھیوں کے ساتھ سمپرک میں رہیں۔ دوستوں سے جا کر ملئے اور کچھ پرانی یادیں تازہ کیجئے آپ سارا تناو بھول جائیں گے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کیجئے اور ان کو اپنے دل کا حال بتائیے۔ دوستوں سے باتیں کرنے پر آپ کا من ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک دوسرے سے جب آپ اپنے انبھو شیئر کریں گے تو یقین مانئے آپ بھول جائیں گے کہ آپ کسی تناو میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی سنگٹھن میں شامل ہو کر اپنا سوشل نیٹورک بنائیں جس سے ضرورت پر لوگ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی سمسیاں سنیں۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے پریابت نیند لیں۔ اچھی نیند تناو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل ہم سب کام میں یا گھر پریوار کی پریشانیوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ہم پریابت نیند نہیں لے پاتے ہیں۔ جس وجہ سے ہم چڑھ چڑھے اور تناو سے گرست ہو جاتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے کئی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ کیونکہ رات میں اگر آپ ایک اچھی نیند نہیں لیتے ہیں تو دن بھر تھکا ہارا محسوس کرتے ہیں۔ نیند پوری نہ ہونے سے آپ کا موڈ صحیح نہیں رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی mental awareness, energy level اور physical health پر برا پربھاو پڑی ڈاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سٹریس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پریابت نیند ضرور لیں۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے دھیان یا میڈیٹیشن کریں۔ تناو سے بچنا ہے تو روٹین میں میڈیٹیشن کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے میڈیٹیشن کا نیمت ابھیاس بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ روزانہ دھیان لگانے یا میڈیٹیشن کا ابھیاس کرنے سے آپ کو مانسک شانتی ملتی ہے۔ اس لیے سٹریس دور کرنے کے لیے میڈیٹیشن ضرور کریں۔ روزانہ دس منٹ سے لے کر بیس منٹ تک دھیان لگانے یا میڈیٹیشن کا ابھیاس کرنے سے آپ تناو کو دور کر سکتے ہیں۔ میڈیٹیشن یا دھیان کے ابھیاس سے آپ شریر، من اور آتما کے بیچ سامنجس سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو سپیرچول کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹیوٹی سے من میں تسلی ملتی ہے اور دماغ شانت ہوتا ہے۔ مانسک تناو، ڈپریشن اور سٹریس آدھی کو دور کرنے کے لیے اپنی دنچریا میں میڈیٹیشن کو ضرور شامل کریں۔ ضرورت پڑھنے پر مدد ضرور مانگیں۔ کئی بار ہم مانسک روپ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانی کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ دوسروں کے ساتھ اپنی سمسیا کو شیئر کرنے سے کئی بار سمسیا کا سمادھان مل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے پریوار، جیون ساتھی، قریبی دوستوں آدھی سے مدد مانگنے سے نہ ڈریں۔ اس کے علاوہ یدی تناو کم نہیں ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے اچھی ڈائٹ لیں۔ مانسک تناو کو دور کرنے میں ڈائٹ کی بہت مہتوپورن بھومکہ ہوتی ہے۔ سوست اور سنتولت آہار کا سیون کرنے سے آپ مانسک تناو، ڈپریشن اور انی کئی سمسیاوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر طریقے سے ٹائم دیں یا کہیں خود کو پوشت کریں، پھر چاہے وہ خان پان ہو یا پھر آواغمن ہو۔ کھانا دھیرے دھیرے کھائیں اور بھوجن کا پورا آنند کے ساتھ سواد لیں۔ کھانے میں سبزیاں اور پھل جیسے سنترہ، سٹروبیری ضرور شامل کریں۔ کچھ ایسے پھل، سجیاں اور خادی پدارت ہوتے ہیں جنہیں انٹی سٹریس ڈائٹ، انٹی سٹریس ڈائٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا سیون کرنے سے دماغ اور شریر شانت رہتا ہے۔ آدھی رات کے بعد نکوٹین یا کافی جیسے اتیجک پدارتوں کے سیون کرنے سے بچیں، خاص کر اگر آپ کو اندرہ کی پریشانی ہے۔ کئی بار لوگ غلط اور اسنتلت ڈائٹ کا سیون کرنے کی وجہ سے مانسک تناو کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے سٹریس کو دور کرنے کے لیے اچھی ڈائٹ لیں۔ وقت ملنے پر اپنی ہنر یا سکل کو نکھارنے کا پریاس کریں۔ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر یا سکل ضرور ہوتی ہے، لیکن سمائے کے ساتھ یا بیزی لائف میں وہ سکل کہیں دب سی جاتی ہے۔ یدی آپ کے پاس بھی کوئی سکل ہے تو خالی سمائے ملنے پر اسے نکھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا تناو کافی کم ہو جائے گا۔ کئی لوگ کافی کریٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا ادھکتر سمائے ٹینشن میں برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی اپنے آپ کو اپنے پسندیدہ کام میں بیزی رکھیں۔ آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا اور اس سے آپ کو تناو کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ سٹریس کو دور کرنے کے لیے تناو کو کبھی بھی ہاوی نہ ہونے دیں۔ ہم سب اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ آج کل ہر کوئی بڑھتے تناو سے پریشان ہے۔ پھر چاہے آنفس کا کام ہو یا گھر کی پریشانیاں لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر سٹریس ہونے لگتا ہے۔ یعنی سٹریس آج کل ہر کسی کی لائف سٹائل کا پارٹ بن گیا ہے اور ہر کوئی الگ الگ طریقے کے تناو کو جھیل رہا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ ہی اکیلے تناو میں ہیں۔ آپ تناو کے بارے میں جتنا کم سوچیں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے کام کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تناو کو کبھی بھی اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ کیونکہ آپ کے پاس جتنا خالی وقت ہوگا اتنا نیگیٹیو وچار آپ کے دماغ میں آتے رہیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے خود کو کسی نہ کسی کام میں بزی رکھیں۔ آپ کو جو کام پسند ہو وہ کریں۔ اس سے دماغ ریلیکس ہوتا ہے اور اپنی پسند کا کام کرنے پر اچھا فیل ہوتا ہے۔